یہ ہے میرے سیٹھین پوتھو اس کا پلانٹ اور بڑی اچھیت کی گروہ تھی اور بہت لمبی لمبی اس کی سٹیم تھی ایک دن میں اسے پانی ڈالنے کے لیے واش روم میں رکھ دیا اور پھر میں اس کو باہر نہیں لاسکی ایک دن وہیں پڑھا رہا کیونکہ ظاہر ہے پانی نے نیچے ٹرین ہونا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو وہیں پڑھے رہن دیا تو پتہ نہیں ان جانے میں اتنی لمبی لمبی یہ اس کی جو سٹیم سے وہ ٹوٹی اور مجھے پتہ نہیں چلا کچھ دنوں کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہ تو جو ہے سارا یہ میرا پلانٹ ییلو ہوتا جا رہا ہے تو اچھا میں نے اسے جب دیکھا تو اتنی بڑی اس کی سٹیم ٹوٹی بھی تھی اور سارے پتے اس کے مرچائے ہوئے تھے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلڈ ہوئے ہوئے ہیں سارے پتے بہت زیادہ میں نے جلدی جلدی اس کو پانی میں لگایا ہے یہ جو سیٹھین پوتھوز ہوتا ہے یہ اپنی روٹنگ بہت آرام سے دیرے دیرے کرتا ہے جلدی اس کی روٹنگ نہیں ہوتی بہت مشکل سے اور دیر لگ کے اس کی روٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر میں نے اس کو پانی میں لگا تو دیا ہے اللہ کرے کہ اس کی روٹس نکلائیں اور یہ دوبارہ سے میرا جو یہ پلانٹ ہے چلنے لگ جائے یہ دیکھیں کتنا بڑی بڑی اس کی سٹیم تھی جو ایک ہی تھی اوپر تک مطلب اوپر سے ایک ہی تھی پھر میں اسے کٹ کر گئے تین چار پیسز میں اس سیٹھین پوتھوز کو پانی میں لگا دی ہے اب انشاءاللہ پانی میں میں نے اس کے ڈال دی ہے دالچینی یعنی سینیمن پاودر جو ہم یوز کرتے ہیں روٹنگ کے لیے اس کا ٹکرا ڈال دی ہے تاکہ یہ آرام سے اپنی روٹنگ نکالے لیکن اس کی روٹنگ نکلتے نکلتے جتنے بھی پتے پیلے ہوں گے وہ مجھے اتارنے پڑیں گے کیونکہ ایزیلی اس کی روٹنگ نہیں ہوتی تھوڑا ٹائم لگتا ہے میں نے بہت سارے اس کی کٹنگ سپل گائی میں ہیں بہت سارے میرے پاس اس کے پلانٹس بھی ہیں یہ میرا بہت بڑا پودا تھا جس میں سے میری بہت بڑی ایک سٹیم ٹوٹ گیا اور مجھے بہت زیادہ فسانی میں لگا ہے اور کتنا اچھے سے گروہ کر رہا ہے ماشاءاللہ سے گروہ یہ بہت خوبصورت بہت لگتا ہے جب یہ ہو جاتا ہے لیکن اب اس کی مجھے فکر لگی ہوئے ہے اللہ کرے یہ میرا اچھے سے گروہ کر جائے اور دوبارہ سے یہ ہلتی ہو جائے تو یہ ہے میرا سیٹھن پوتھوز اس کی روٹنگ کے لیے میں نے ڈالا ہے اس میں سینیمن کا ٹکرا اس کی روٹنگ جلدی ہو جائے یہ جو پوتھوز ہے اس کو چاہیے برائٹ لائٹ اور بہت زیادہ سے پانی کی ضرورت نہیں ہے پس یہ ویک کے اندر جو میں نے ٹائمنگ اس کی رکھی ہو اس میں میں اس کو پانی ڈال دیتی ہوں یہ میرا دوسرا پلانٹ ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ یہ بھی مٹی میں لگا ہوئے بس تھوڑی مسٹیک ہو گئی میں جو پتا نہیں چلا کہ وہ کافی دن سے ٹوٹا ہوئے تو جس کی وجہ سے وہ ویلٹ ہو گئے سارے لیوز کوئی بات نہیں انشاءاللہ اس میں بھی روٹنگ ہو جائے گی تو بہت ایزی ٹو کیر ہے میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا پلیز سبسکرائب ہی کیا کریں اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں اللہ حافظ